ناظرین میں ہوں قربان بلوچ اور میرے ساتھ ہیں انتظار ہیدری کل اسلام آدمی سیاسی سرگرمیاں ہوئی ہیں نئے آرمی چیف کی تقرولی کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے ایوان صدر وزیر ازم ہاؤس زنداری ہاؤس مولانا فضل رحمان کا گھر سرگرمیوں کے محور رہے ہیں اور رات کو یہ اطلاع تھی کہ آج بڑی پیشرفت ہوگی لیکن وزیر دفاع کہتے ہیں کہ نہیں اگلے ہفتے پیر اور منگل کو نوٹیکشن ہو جائے تھا اس کے ساتھ ساتھ رات سے وزیر ازم ہاؤس میں ایک مرتبہ پھر تھپڑ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں انتظار ہیدری کیا اطلاع تھیں کہ آج نوٹیکشن ہو رہا ہے بہت شکریہ قربان صاحب میں نے تو آپ کو کہا کہ پیر کو ہوگا اور رات کو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہو جائے تھا لیکن جو میرے ذراعیت تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ پیر کے روز جو ہے وہ نوٹیکشن ہو جائے گا ڈسکیشن جو ہے وہ حتمی ڈسکیشن آج اور کل فائنل ہو جائے گی اور پیر چونکہ پس ورکنگ ڈے ہوگا اور عمران خان صاحب بھی لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اور وہ بھی آج شام تک کا انتظار کریں گے اس ڈیولپمنٹ کے بعد پھر وہ اعلان کریں گے کہ وہ راول فنڈی آئیں گے یا پھر اسلام آباد آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس زیر سمات ہے اور ہائی کورٹ میں بھی زیر سمات ہے ہائی کورٹ میں تو کل یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اگر پرامن رہتے ہیں تو انہیں جگہ دی جائے اور وہ ایک نئی درخواست دیں اور سپریم کورٹ میں بھی یہ بات زیر سمات ہے کہ جو جواب داخل کرایا ہے وزارت داخلہ نے اس پر عمران خان سے جواب مانگا گیا ہے تو اس وجہ سے بھی عمران خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا حکمت امنی اختیار کرے اب اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن جو ہے وہ پیر تک لازمی ہو جائے گا کیونکہ خود اب وفاقی وزراء یہ کہہ رہی ہیں کہ جتنی زیادہ تاخیر کریں گے اتنے زیادہ مسائل بڑھتے جائیں گے سابق صدر آسی وزرداری نے جو کل سٹیٹمنٹ دیا وہ بڑا زمینی بہت زمانہ ہے بہت زیادہ کہ انہوں نے اس میں ایک تو یہ کہا کہ وزیراعظم کو اختیار ہے وہ آرمی چیف کا تقرر کریں اور یہ اختیار ہے ان کے پاس دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی تری سٹار جنرلز ہیں ان میں سے جس کو بھی متعین کیا جائے گا یا جس کے حوالے سے بھی یہ کہا جائے گا کہ وہ فور سٹار جنرل بنیں گے یعنی وہ آرمی چیف بنیں گے یا چیف آف جوائنٹ سٹاف بنیں گے تو وہ اس کے اہلیت رکھتے ہیں وہ اس کے اہل ہیں تو اب فیصلہ وزیراعظم نے کرنا ہے آئین کے مطابق آئین کے مطابق اور تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہ صدر آصف علی زبداری کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کی کوئی چوائس نہیں ہے آپ دیکھیں چوائس ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ چوائس نہیں ہوتی بغیر چوائس کے کوئی بھی نہیں ہوتا جیسے میاں نواز شریف صاحب کی ایک چوائس سامنے آئی ٹھیک ہے زبداری صاحب کی بھی کوئی چوائس ہوگی اور مولانا فضل الرحمان سے میں نے پوچھا تھا کہ مولانا صاحب یہ تقرری ہو رہی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ایک اہم اتحادی ہے پھر پی ڈی ایم کا جو ایک اتحاد ہے اس کے سربراہ بھی آپ ہیں تو کیا آپ نے اپنی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی ہے نون لی کچھ بتایا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آئے گا تو وہ اپنی فوج کا سربراہ ہوگا اور فوج کسی اور کی نہیں ہماری اپنی فوج ہے تو ہم میں بہتا ہے اب میرے خیال میں جو اطلاعات ہیں کہ ایک چوائیس پنڈی کی ہے ٹھیک ہے جی پنڈی کی بھی ایک چوائیس بلکل ہے ٹھیک ہے ایک چوائیس سابت وزرعظم یا نواز شریف کی ہے اور وزرعظم یا شہباز شریف کی چوائیس ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف ہے لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب پنڈی سے چوائیس آ جائے تو پھر قسمی جورت ہے کہ اس چوائیس کو چینج کریں اس کو نظرانداز کریں بات یہ ہے کہ اب چوائیس ہیں تو سب کیوں وہ کہتے ہیں کہ آہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جس چوائیس پہ بھی آت رکھیں گے دم تو نکلے گا تو ایک تو خواہش پہ عمل درامت ہونا ہی ہونا ہے اور میرے خیال سے میچرل انڈرسٹیننگ کے ساتھ معاملات کو بہتر کیا جائے گا کیونکہ اس معاملے کو کم سے کم اس ایک اہم معاملے کو تو تنازع کا شکار کبھی بھی نہ کیا گیا نہ کیا جائے گا لیکن ایک اور بات بھی ہے یہاں پہ جب تقرینیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ترکیوں ہوں گی تقرینیوں ہوں گی وہ ایک ہوا اڑی تھی اس کی توسیع کی بھی ہاں کچھ دن پہلے یاد ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ فوق برقرار ہے اب بات یہ ہے کہ ایسی ہوایں اڑتی ہیں اب اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ اس کو مچور جو ہیں وقت کرتا ہے نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں نہ اس کی اوپر کوئی دعا کیا جا سکتا ہے میرے خیان میں اس کی میچورٹی کا وقت آگیا ہے آج جو شام کو عمران خان صاحب لانگ مارچ کو خطاب کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ یہ اعلان کریں گے کہ رات کسی وقت بھی پی ٹی جانا ہے کہ اسلام آج جانا ہے اس کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ کی طرف سے ایک نوٹھین جاری کیا گیا ہے تین پیجز پر ہے جو ماجسٹریٹ کے حوالے سے ہے کہ اسلام آدمی داخل ہوا جا سکتا ہے نہیں ہوا جا سکتا ون فورٹی فور ہے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں بہت ساری چیزیں اب منظر پر آ رہی ہیں کیونکہ آہ منزل قریب ہے اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ افوائیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پچھلے ایک ماہ سے آرمی چیف کون بنے گا سینئر کون ہے میریٹ پہ ہوگا سینئر آٹی پہ ہوگا کس کی کیا چوائی سے جس پہ ہم بات کر چکے ایک افوائی یہ اڑی تھی کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو آخری راہ وزرزم ہاؤس کوئی کشید کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کوئی تھپڑ کی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد رات کو بارہ بجے عمران خان صاحب نے ایک ڈائری اٹھائی اور چلے گئے گھر شرافت سے اب پھر رات سے یہ بازگشت ہے کہ وزرزم ہاؤس میں کوئی تو تو میں ہوئی ہے کوئی تھپڑ کی بات ہو رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ افوائی کیوں اڑائی گئی ایک چیز ابھی نہیں آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے پروگرام کیا تھا تحریک ایدہ مہتمات کے بعد اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم کے لیے اس طرح کی بات کرنا یہ پورے نظام کے موں پہ تھپڑ ہے اس طرح کی بات کرنا اس طرح کی بات پہلانا اور پوری قوم کے لیے یہ یہ شرم کا مقام ہوتا ہے کہ یہ بائیس کرو ایک ایسے نہیں ہوتا اگر اگر یہ بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ہے نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قابل مضمت ہے تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا اچھا اب اگلی بات کیا ہے دیکھیں ایک افوا اڑی اس وقت اس افوا کو ہوا کس نے دیتی نون ڈیگ نے یاد ہے نون ڈیگ کے بہت سے لوگوں نے اس کو ہوا دیتی جی ابنال خانم کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے اس کو مارا گیا اس کو دکھیں دیئے گئے آپ پوچھیں ان سے کہ وہ کالا ہے چشمہ کیوں پہن کے رکھتے ہیں کالا چشمہ کیوں ہوتا رہے ہیں اس کو نشان ہے آنکھوں پہ نشان ہے اچھا ایک دوسرا اب اس چیز کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہوا دے رہے ہیں تو یاد ہر دو صورت میں نا ہر دو صورت میں جو نشانہ ہے وہ سیاستدان بن رہا ہے اور سیدھی سی بات ہے سیاستدان نشانہ بنتا ہے کہ سیاستدان ہے جمہوریت کا نشان سیاستدان کا مطلب یہ یا جمہوریت کے نشان تو جمہوریت نشانہ بن رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب مسلم جنون بھگت رہی ہے نا بھگت رہی ہے انہوں نے کھیل کھیلا اب وہ تماشا بنے ہوئے اب اس کی تردید کریں تو بھی فستے ہیں نہیں کرتے دونوں صورتوں میں ملکل یہ ہماری بدقسمت یہ ہے ملک میں جو سیاست جس نہج پر چلی گئی ہے بہت مشکل ہو گئی ہے قوم کے لیے لوگوں کے لیے اس پہ ہوں کہ آج تکروری کے حوالے سے کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے دوسری باری بات یہ ہے کہ عمران خان آج ہم اعلان کریں گے اسلام آدمی داخل ہونے کے حوالے سے یا پنڈی روت کے حوالے سے ٹھیک وزارت داخلہ کی طرف سے نوٹکشن آ گیا کہ آپ اسلام آدمی داخل نہیں ہو سکتے تین اہم چیزی ہونی ہے اب دیکھتے ہیں کہ شام تک کیا میچوٹی آتی ہے انظار ہے طریقے کہ آج کچھ بھی اہم نہیں ہو رہا آرمی چیف کی تکروری کے حوالے سے بھی آج کچھ نہیں ہو رہا پیر کو یا منگل کو ہوگا عمران خان بھی کوئی اہم اعلان نہیں کرنے جا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا ہفتہ فیصلہ کن ہے اہم ہے تکروری کے حوالے سے عمران خان کی سیاست کے حوالے سے اور رانہ سنہ اللہ کی جوابی حکمت ملی کے حوالے سے اگر عمران یویلہ کا آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے کے لئے پروام میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ ملی کے لئے پروام میں تب تک اجازت دیجئے گا